آخر کار امام الحق کو ڈراب کر دیا گیا ہے اس ٹیسٹ میچ سے جو کہ لاسٹ والا ٹیسٹ میچ ہے اور امام الحق کو ہٹا کر سائم ایوب کو ٹیم میں واپس لے آیا گیا ہے لیکن کیا امام الحق کو واپس ٹیم میں ٹیم سے ڈراب کرنا اور کیا سائم ایوب کو ٹیم میں لے کر آنا پاکستان کے لیے بیسٹ ہوگا اس فائنل اور تھرڈ ٹیسٹ میچ کے لیے اور ادھر ساتھ ہی ساتھ شاہین شاہ افریدی کو بھی ریسٹ دے دیا گیا ہے اور شاہین شاہ فریدی کو ریسک دینے کے بعد پاکستان کی جو پلینگ 11 ہے فاردہ فائنل ٹیسٹ جو کہ صبح شروع ہو جائے گا تو اس آخری ٹیسٹ میس کے لیے جو پلینگ 11 ہے پاکستان کی اس کی بھی انونسمنٹ کر دی ہے شان مسود صاحب نے اور کیپٹن نے اور پی سی بی کے منیجمنٹ نے لیکن سب سے بڑا یہاں پر سوال جو اٹھ رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا بابر آزم ایک بر پھر سے اچھی اننگز کرنے میں کامیاب ہو پائے گا اور اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ بابر آزم کا دوست تھا امام الحق اور بابر آزم جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتا تھا ہمیشہ امام الحقوں کے بھائی امام الحق جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم میں مین پلئر ہے اور وہ بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے از این اوپنر لیکن اس کو ڈراب کر دیا گیا ہے تو کیا یہ بیسٹ ہوگا فار ٹیم پاکستان in the final and third test match اسی پر ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر ویزٹ کر کے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس time to time ملتی رہتی ہیں آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج شان مسود صاحب نے اور پریس کانفرنس وغیرہ بھی کی تھی اور اس پریس کانفرنس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی ٹیم کی announcement بھی کی ہے جو پاکستان کی پیلنگ 11 ہے فاردہ final test match وہ بھی announcement ہو چکی ہے اور اس میں کیپٹن شان مسود ہوں گے جبکہ عبداللہ شفیق کو drop نہیں کیا گیا بلکہ عبداللہ شفیق کے ساتھ امام الحق کو drop کر دیا گیا ہے اور امام الحق کے ساتھ اب opener ہوں گے سائم ایوب سائم ایوب جو کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بہت اچھی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے recently پاکستان کی نیشنل ٹی ٹونٹی میں بھی انہوں نے بہت اچھی performance دی تھی اس کے علاوہ وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل کر آئے ہیں جو کہ پاکستان میں قائدیازم ٹرافی ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے کھیلی ہے اور اس میں بھی کوئی double century بغیرہ بھی سائم ایوب نے بنائی اور کافی اچھے runs اس نے کیے ہیں اور اس کی ٹیم final میں بھی پہنچی تھی and i don't know کہ final جیتے تھے یا ہارے تھے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس نے بہت اچھی performance دی تھی سائم ایوب نے تو اس کو جو ہے وہ اب پاکستان کے last والے ٹیسٹ میچ میں شمولیت اس کی کروا دی گئی ہے وہ آخری ٹیسٹ میچ میں as an opener کھیلے گا وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہین شاہ فریدی ہے اس کو drop کر دیا گیا ہے جس کے بعد پاکستان کا جو balling attack ہے اس میں ساجد خان جو spinner ہے اس کی انٹری ہوئی ہے because عبرار احمد جو ہے وہ پہلے دو میچز میں بھی unfit تھا اور اب وہ اس کی جو new update آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ عبرار احمد جو ہے وہ اب آخری میچ میں بھی نہیں ہوگا بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو نیوزی لینڈ کے ساتھ ٹی ٹی ونڈی سیریز ہے پانچ میچز کی اس سے بھی rolled out ہو گیا عبرار احمد because he is injured تو اب پاکستان کی جو playing 11 ہے اس میں عبداللہ شفیق سائم ایوب شان مسعود اس کے بعد وابر آزم پھر سیم وہی سعود شکیل اور سلمان علی آغا اس کے بعد ساجد خان کی انٹری ہو چکی ہے ساجد خان کے بعد حسن علی ہیں حسن علی کے علاوہ عامر جمال ٹیم کا حصہ ہیں تو اس طرح سے پاکستان کی ٹیم میں شاہن شاہ فریدی کی گئر موجودگی ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آئے گی شاہن شاہ فریدی اب آپ کو playing 11 کا حصہ نظر نہیں آئیں گے جبکہ میر حمزہ جس نے لاسٹ میچ میں بہت اچھی پرفارمس دی تھی وہ بھی اسی سکوارڈ کا حصہ ہیں سو اب امام الحق کو drop کرنے کے بعد کیا امام الحق دوبارہ ٹیسٹ کرکٹوں میں پاکستان کی طرف سے کرکٹ ٹیم میں نمائند کی پاکستان کی وہ نہیں کر پائیں گے کیا دوبارہ کبھی بھی اس کا سوال کا سمپل سا جواب یہ ہے اگر سائم ایوب نے بہت اچھی پرفارمس دے دی اسی پہلے ٹیسٹ میچ میں تو شاید سائم ایوب کی پھر جگہ جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ٹیم میں پکی ہو جائے گی بکوز یہ اب سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا یہی حال رہا ہے ہمیشہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک کھلاڑی آتا ہے اچھی پرفارمس دیتا ہے ایک میچ میں اچھا پرفارم وہ کر دے تو پھر اگلے پانچ دس میچز میں وہ کنفرم ہوتا ہے سو اب امام الحق کو drop کرنے کے بعد اگر سائم ایوب نے ایک ایننگز بھی اچھی کھیل دی تو یوں سمجھے کہ پھر اس کے بعد سائم ایوب جاویس لسٹ میں آ جائے گا کہ وہی پاکستان کا ٹیسٹ میں اوپنر وہی ہوگا لیکن اس بار بابر آزم کے بہلے سے بھی اچھے رنز کی توقع ہے بکوز نیا سال سٹارٹ ہو چکا ہے نیو یئر سٹارٹ ہو چکا ہے اور بابر آزم کے جتنے بھی فینز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بابر آزم اس نئے سال کا آغاز بہت اچھے طریقے سے کرے اور اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ چاند مسود نے بھی کی ہے اور کیپٹر نے کہا کہ بابر آزم جو ہے وہ بہت سیریس رہتا ہے اپنے معاملات میں وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اچھی کرکٹ کھیل لی ہیں اور وہ نیٹس میں بھی کافی محنت کر رہا ہے ڈیٹ ڈیٹ دو دو گھنٹے وہ پریکٹس کرتا ہے نیٹس میں جا کر اور اس کے ساتھ ساتھ بابر آزم کے جو لاسٹ والی اننگز میں فورٹی ون رنز آئے تھے وہ بھی اس سے پریشر کو ریلیز کریں گے جیتنا پڑے گا جیتنا چاہیے بکوز دو میچز آدنے کے بعد اپنا کونفیڈنس لیول ہائی رکھنے کے لیے اور جو ڈیو ٹی سی کا پوائنٹ سٹیبل ہے اس میں اپنی پوزیشن کو اوپر لے کر آنے کے لیے پاکستان کو اس میچ کو جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگ فٹاور سے کمنٹس میں آ کر لازمی سے بتا دیجئے کہ سائم ایوب جو ہے وہ ٹیم میں آیا ہے اور امام کو ڈراب کیا ہے تو یہ پی سی بی کا کیسا فیصلہ ہے لازمی سے بتا دیجئے لائک اور سبسکرائب لازمی سے کر دیجئے